بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایم ایس ورڈ میں ٹیبل کیسے بناتے ہیں یہ جی میں نے اوپن کر لیا ایم ایس ورڈ یہاں سے آپ نے پروجیکٹ نیو لے لینا ہے اور بلینک ڈاکومنٹ جو ہے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے بلینک ڈاکومنٹ پر سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے فل سکرین کر لیں اب ہم نے بنانا ہے ادھر ٹیبل ٹیبل کے لیے آپ ادھر انزرٹ کریں اور ایک اپشن کھڑا ہے ٹیبل کا تو اسے ٹیبل کو کلک کریں یہاں سے یہ ہمارے پاس کالم ہے یہ روز آ رہی ہیں کتنی روز ہیں دو چار چھ آٹھ روز ہیں اور یہ کالم بن رہے ہیں جتنے آپ یہاں سے کالم بنانا چاہیں بنا سکیں اگر ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ ہے انزرٹ ٹیبل یعنی اگر میں نمبر آف کالم ساتھ رکھوں اور نمبر آف روز تیرہ رکھوں تو اسے اوکے کر دوں یہ جی ہمارے پاس ٹیبل بن کے آگئی ہے اب جی اسے میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور واپس چلا جاتا ہوں تھرڈ میتھڈ پہ تھرڈ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس ڈرا آٹ ٹیبل یعنی ہم اپنے مرضی سے کوئی ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں اسے کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ ایک میں نے رو بنا دی یہ دوسری بنا دی اسے ڈبل کلک کر کے یہ تیسری بنا دی اب میں کالم بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے دیکھیں ادھر لگا دے نشان اور ایک نشان جو ہے ادھر لگا دیا اپنے مرضی کا جو ہے آپ ٹیبل جہاں سے ڈراف کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ میں اسے دوبارہ جاتا ہوں کنٹرول زی کر کے واپس پھر ادھر انزرٹ پہ گیا اور یہ ٹیبل کیا اور انزرٹ ٹیبل کر لیتا ہوں میں میرے پاس نمبر آف روز ہیں تیرہ اور نمبر آف کالمز ہیں ساتھ تو میں اسے اوکی کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں ادھر کچھ لکھ رہا ہوں یہ لفظ لکھ دیا اس کے بعد سپیس دیں گے اگلے سیکشن پہ چلے جائیں گے یہاں کلک کر کے آپ اسے سنسل کر سکتے ہیں اور یہاں کلک کر کے آپ اسے سنسل کر سکتے ہیں اگر کوائی لائن اپidades بھی کر سکتے ہیں اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے ہیں فرض کریں میں لیتا ہوں ٹیبل نمبر ا ٹیبل نمبر 1 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی میں لکھتا ہوں نیو ٹیبل آن ایم ایس ورڈ ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں اسے ٹیبل نمبر 1 کو بڑھا کروں اور کلر کروں تو اس کے لئے میں اسے سیلیکٹ کروں گا اور بولڈ کر دوں گا یہ بڑھا ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کلر آ جائے تو یہ جی اس کے پیچھے جو ہے کلر آ گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کلر ہو اور یہ جو لفظ لکھے ہوئے یہ کیونکہ بلیک ہیں کسی اور کلر کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں یہ بلیک میں ریڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ریڈ ہوگے دوبارہ اسے سیلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ ریڈ جو اس اس لکھائی کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو گیا اس کے بیک میں جو کلر ہے وہ فی الحال جو ہے ییلو کھڑا ہے اب کیونکہ نیو ٹیبل آن ایم ایس ورڈ جو میں نے لکھا ہے اس میں اور اس میں یہ سپیس کھڑی ہے یہ دیکھیں کافی سپیس ہے گیپ کھڑا ہے میں چاہتا ہوں اس کو ٹیبل کے ساتھ کروں تو اس کے لئے سیمپل اس کو سارے کو سیلیکٹ کریں اور ہوم پہ جائیں ہوم پہ جانے کے بعد جی ایک option paragraph کا آپ کو نظر آئے گا ادھر جائیں اور یہ جو نشان بنا ہوا ہے ایک تیر اوپر جا رہا ہے ایک نیچے جا رہا ہے تو اسے کلک کریں یہ دیکھنے نمبر آف سپیسنگ ہمارے پاس آگئی تو جی یہاں سے میں کر دیتا ہوں remove space ٹھیک ہو گیا اسے سینٹر میں کرنا چاہے تو یہاں سے سینٹر میں کر سکتے ہیں left right کرنا چاہے تو یہاں سے left right کر سکتے ہیں اگر کوئی numbering دینا چاہے تو یہاں سے یہ dot ہو گئے یہ numbering ہو گئی اور یہ left right وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں چلے گئے یہاں جانے کے بعد line space option تو اسے میں کر دیتا ہوں جی بالکل remove اگر آپ یہاں سے space ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے cancel کریں اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس کو click کریں اور remove space کھڑا ہے یہ جی space remove ہو گئی جو بھی space تھے ہمارے پاس ختم ہو گئی اوکے ہو گیا آج کے لئے یہ ویڈیو صرف اتنے ہی تھے ملتے ہیں کسی اور اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دے دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں